آنیل کپور نے ریسنٹلی ساجت ناڈیاد والا کی فلم ہاؤس فول فائف سے ووک آؤٹ کیا جب آنیل کپور نے اس فلم کو چھوڑا تو کہا گیا کہ آنیل کپور فیز بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ان کی عمر کے حساب سے آنیل کپور نے ہاؤس فول فائف میں کام کرنے کے لیے پندرہ کروڑ روپے مانگے تھے جس کے بعد میکرز کو ان کا یہ امان جمع نہیں یہی کارن ہے کہ میکرز نے آنیل کپور کو اس فلم سے جانے دیا لیکن اب اس کی اصلی کہانی کچھ اور ہی آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ساجت ناڈیاد والا کی ہاؤس فول فائف فلم سے آنیل کپور نے صرف فارسف اس لیے ووک آؤٹ کیا کیونکہ اس فلم میں نانا پاٹیکر تھے آنیل کپور کو نانا پاٹیکر کے ساتھ کام کرنے میں ایشیوز ہے ایشیوز اس وجہ سے ہے کیونکہ نانا پاٹیکر پر می ٹو کا الزام لگ چکا ہے اکٹرس تنوشری دتہ نے نانا پاٹیکر پر ہیرسمنٹ کا الزام لگایا ہے ساری باتیں سامنے آئی تھی اس می ٹو مومنٹ کے بعد انڈسٹری میں ایک ڈیسیزن لیا گیا تھا کہ می ٹو مومنٹ والے ایکٹر کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کرے گا آلوکنات کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتا ہے ساجت کان جس وقت ہاؤس فول فور ڈیریکٹ کر رہے تھے تب می ٹو مومنٹ آیا ساجت پر بہت سارے الزام لگے جس کے بعد انہیں ہاؤس فول فور چھوڑنی پڑی اب ہاؤس فول فائیو میں جب نانا پاٹیکر کو لیا گیا تو انیل کپور اس بات سے ناراض تھے کہ می ٹو مومنٹ والے کسی بھی ایکٹر کے ساتھ جب کام نہیں کیا جا رہا ہے تو ساجت ناڈیا دوالا نے نانا پاٹیکر کو اپنی اس فلم میں کیوں لیا ہے انیل کپور نانا پاٹیکر کی وجہ سے ہی اس فلم میں رہنا نہیں چاہتے ہیں یہ ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے حالانکہ اصلی وجہ کیا ہے یہ تو خود انیل کپور ہی بتا سکتے ہیں